بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت نمبر اٹھارہ تنے چند از روین دگاں در صحبت من بودند تنے چند کا معنی چند آدمی روین دگاں کا معنی راہ سلوک پر چلنے والا اہل تصوف در صحبت من بودند میری صحبت میں تھے تنے چند از روین دگاں در صحبت من بودند چند آدمی اہل تصوف میں سے میری صحبت میں تھے شیخ سادی علی رحمہ فرماتے ہیں چند آدمی اہل تصوف میں سے میری صحبت میں تھے تو در صحبت من بودند سے پتا چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے شیخ سادی علی رحمہ کے وہ لوگ مرید ہوں تنے چند از روین دگاں در صحبت من بودند اہل تصوف میں سے چند آدمی میری صحبت میں تھے ظاہرِ عیشان بسلاح آراستہ ظاہرِ عیشان ان لوگوں کا ظاہر صلاح کا معنی تقوی نیکی آراستہ کا معنی سوارہ ہوا مزید ظاہرِ عیشان بسلاح آراستہ ان لوگوں کی ظاہری حالت تقوی نیکی سے مزید تھی ظاہرِ عیشان بسلاح آراستہ ان لوگوں کی ظاہری حالت تقوی نیکی سے مزید تھی وَيَكِرَا اَزْبُزُرْغَا دَرْحَقِئِ اِتَائِفَا حُسْنِ زَنِ بَلِغْ بُودھ بزرگ کی جماع بزرگا بڑے لوگ یکِرَا اَزْبُزُرْگا بڑے لوگوں میں سے ایک لوگ ایک آدمی کو تائفہ کا منا جماعت درحقی تائفہ اس جماعت کے حق میں اس جماعت کے سلسلے میں زن کا منا خیال حُسنِ زنے اچھا خیال بلیغ کا منا بے حد اعلا بودھ کا منا تھا وَيَكِرَا اَزْبُزُرْگا درحقی تائفہ حُسنِ زنے بلیغ بودھ اور بڑے لوگوں میں سے ایک بڑے آدمی کو اس جماعت کے حق میں انتہائی اچھا گمان تھا بے حد اچھا گمان تھا وَيَكِرَا اَزْبُزُرْگا درحقی تائفہ حُسنِ زنے بلیغ بودھ اور بڑے لوگوں میں سے ایک بڑے آدمی کو اس جماعت کے سلسلے میں بے حد اچھا گمان تھا وَإِدْرَارِ مُعَيَّنْ كَرْد اِدْرَار کا مانا وزیفہ مُعَيَّن کا مانا مُقرر وَإِدْرَارِ مُعَيَّنْ كَرْد اور ایک وزیفہ مُعَيَّن کیا ایک وزیفہ مُقرر کیا وَإِدْرَارِ مُعَيَّنْ كَرْد اور ایک وزیفہ مُقرر کیا تا یکِ عزیشہ حرکتِ کرد نہ مُناسبِ حالِ درمیشہ تا کا منا یہاں تک کہ یکِ عزیشہ ان میں سے ایک نے حرکتِ کرد ایک ایسی حرکت کی نہ مُناسبِ حالِ درمیشہ جو فقیروں کی حالت کے مناسب نہیں ہے وَإِدْرَارِ مُعَيَّنْ كَرْد اور ایک وزیفہ مُقرر کیا تا یکِ عزیشہ حرکتِ کرد یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے ایسی حرکت کی نہ مُناسبِ حالِ درمیشہ جو فقیروں کی حالت کے مناسب نہ تھی زنِ آ شخص فاسد وَبَازَارِ اِنَا قَاسِد زن کا منع خیال فاسد کا منع خراب زنِ آ شخص فاسد اس شخص کا خیال خراب ہو گیا جب ایک شخص نے ایسی حرکت کی جو فقیروں کی حالت کے مناسب نہ تھی تو وہ بڑا آدمی جو ان کو اچھا سمجھتا تھا اس شخص کی حرکت کی بنا پر اس شخص کا گمان خراب ہو چکا زنِ آ شخص فاسد اس شخص کا گمان خراب ہو گیا وَبَازَارِ اِنَا قَاسِد قَاسِد کا مانعہ مندہ اور ان لوگوں کا بازار مندہ ہو گیا یعنی اس شخص نے جو اہلِ تصوف کے لیے وظیفہ مقرر کر رکھا تھا اس کو بند کر دیا وَبَازَارِ اِنَا قَاسِد اور ان لوگوں کا بازار مندہ ہو گیا زنِ آ شخص فاسد اس شخص کا گمان خراب ہو گیا وَبَازَارِ اِنَا قَاسِد اور ان لوگوں کا بازار مندہ ہو گیا خَاسْتَمْ تَا بَطَرِيقِ کَفَافِ اِعْرَا مُسْتَخْلَسْ گَرْدَانَمْ خَاسْتَنْ مَزْدَرْ چَانَا اسی سے سیغہ واحد متکلِّب خَاسْتَمْ مَئنِ چَانَ بَطَرِيقِ کسی طریقے سے کسی تدبیر سے کفاف کا معنی روزی را روزِ برہ کا خرش یارہ یار کی جبہ دوست مختصلس کا معنی مستخلس کا معنی چھڑانا خَاسْتَمْ شیخ صادی علی رحمہ نے فرمایا بَعْدِ چَانَ تَا بَطَرِيقِ کفافِ یارہ مستخلس گردانب کہ کسی تدبیر سے دوستوں کا روزِ برہ کا خرش میں چھڑاؤں یعنی کسی تدبیر سے ان کا بند کیا ہوا عظیفہ پھر سے میں شروع کروں خَاسْتَمْ میں نے چاہا تَا بَطَرِيقِ کفافِ یارہ مستخلس گردانب کہ کسی تدبیر سے دوستوں کا خرش میں چھڑاؤں آہنگِ خدمتش کردم دربانم رہا نہ کر آہنگ کا مانا ارانہ کردم میں نے کیا آہنگِ خدمتش کردم اس بڑے آدمی کی خدمت میں جانے کا ارادہ میں نے کیا آہنگِ خدمتش کردم اس کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ میں نے کیا دربانم رہا نہ کردو دربان نے مجھ کو جانے نہ دیا ایسے رہا کا مانا چھٹکارا ہاتا ہے رہا نہ کرد چھٹکارا نہ کیا یعنی جانے نہ دیا وہ دربانم رہا نہ کردو اور دربان میں مجھ کو جانے نہ دیا آہنگِ خدمتش کردم اس کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ میں نے کیا دربانم رہا نہ کردو دربان میں مجھ کو جانے نہ دیا وہ جفا کرد جفا کا معنی ظلم اور ظلم کیا وہ جفا کرد اور ظلم کیا معذورش داشتم معذورش اس کو معذور داشتم میں نے رکھا معذورش داشتم میں نے اس کو معذور رکھا کہ لطیفہ گفتاعد لطیف کی جمعہ لطیفہ خوش طبع لوگ لطیفہ گو لوگ کہ لطیفہ گفتاعد کہ خوش طبع لوگ کہے ہیں وہ جفا کرد اور ظلم کیا وہ معذورش ناشتب اور میں نے اس کو معذور رکھا کہ لطیفہ گفتاعد کہ خوش طبع لوگ کہے ہیں قطع درے میر وزیر و سلطارہ بے وسیلت بگرد پیرابر در کا مانا دروازہ میر یہ مخفف امیر کا امیر کا مانا سردار وزیر کا مانا وزیر سلطان کا مانا بادشاہ بے وسیلت کا مانا بغیر ذریعہ مگرد مت پھر گردی در مزدر سے پھرنا اسی سے نہیں کسیغہ پیرامن کا مانا آس پاس ارد گیرد درے میروں وزیروں سلطارہ سردار اور وزیر اور بادشاہ کے دروازے پر بے وسیلت مگرد پیرامن بے غیر وسیلہ کے بے غیر ذریعہ کے ارد گرد مت پھر درے میروں وزیروں سلطارہ بے وسیلت مگرد پیرامن امیر اور وزیر اور بادشاہ کے دروازے پر بے غیر ذریعہ ارد گرد مت پھر سگو دربان چو یافتد غریب ای گریبانش گیرد آد آمن سگ کا مانا کتہ دربان کا مانا دروازے کا چوکیدار چو کا مانا جب یافتد کا مانا پائیں غریب کا مانا مسافر اجنبی آدمی ای کا مانا یہ گریبان کا مانا گریبان گیرد کا مانا پکڑتا ہے سگو دربان چو یافتد غریب کتہ اور دربان جب اجنبی کو پاتا ہے سگو دربان چو یافتد غریب کتہ اور دربان جب اجنبی آدمی کو پاتے ہیں ای گریبانش گیرد آد آمن تو یہ اس کا گریبان اور وہ اس کا دامن پکڑتا ہے ای گریبانش گیرد آد آمن تو یہ اس کا گریبان اور وہ اس کا دامن پکڑتا ہے درے میرو وزیر و سلطارہ بے وسیلت بگرد پیرابند امیر اور وزیر اور بالشاہ کے دروازے پر بغیر ذریعہ ارد گرد بد پھر سگو دربان چو یافتد غریب کتہ اور دربان جب اجنبی آدمی کو پاتے ہیں ای گریبانش گیرد آد آمن تو یہ اس کا گریبان اور وہ اس کا دامن پکڑتا ہے چندہ کے مقربانِ حضرتِ آبوزرگ برحالِ من اقوف یافتند چندہ کے کا معنی یہاں کریں گے حتہ کے یہاں تک کے مقربان مقرب کی جمع ہے خاص لوگ حضرت کا معنی بارگاہ مزرگ کا معنی بڑا اقوف کا معنی اطلاع یافتند کا معنی پائے چندہ کے مقربانِ حضرتِ آبوزرگ برحالِ من اقوف یافتند یہاں تک کے اس بڑے آدمی کی بارگاہ کے کچھ خاص لوگ میری حالت پر اطلاع پائے شیخ صادی علیہ رہاں فرماتے ہیں یہاں تک کے اس بڑے آدمی کی بارگاہ کے کچھ خاص لوگ میری حالت پر اطلاع پائے یعنی مجھ کو پہچان چکے کہ شیخ صادی علیہ رہما ان کی بارگاہ میں آئے ہیں چندہ کے مقربانِ حضرتِ آبوزرگ برحالِ من اقوف یافتند یہاں تک کے اس بڑے آدمی کی بارگاہ کے کچھ خاص لوگ میری حالت پر اطلاع پائے و بہ اکرام در آوردند اکرام کے ساتھ اندر آئے و با اکرام در آوردن اور عزت و اکرام کے ساتھ اندر لائے و برتر مقام معین کردن برتر کا معنی آلہ مقام ایک مقام معین کا معنی مقرر کردن کیے شیخہ جمعہ مزکر غائب و برتر مقام معین کردن اور ایک آلہ مقام مقرر کیے و برتر مقام معین کردن اور ایک آلہ مقام ان لوگوں نے مقرر کیا اما بتوازو فیروتر نشستم توازو کا معنی آجیزی وہ ان کے ساری فیروتر کا معنی نیچے نشستم میں بیٹھا اما بتوازو فیروتر نشستم رہا آجیزی کی وجہ سے میں نیچے بیٹھا اما بتوازو فیروتر نشستم لیکن آجیزی کی وجہ سے میں نیچے بیٹھا وہ گفتب اور بے نے کہا فرد بگزار کے بندے کمینم تادر سفے بندگا نشینم بگزار تو چھوڑ دے بندہ کا منہ غلام کمینم میں یا اور میم نون اور میم کمینم یہ نزبت کا ہے اصل میں تھا کم کم کا معنی ناقص ادنا تو کمینم میں یا اور نون یہ نزبت کا ہے اور میم یہ متقلم کا ہے تاکہ منہ تاکے سف کا منہ سف قطار بندگا بندہ کی جبا غلام نشینم میں بیٹھوں بگزار کے بندے کمینم تو چھوڑ دے کہ میں ادنا سا غلام ہوں بگزار کے بندے کمینم تو چھوڑ دے کہ میں ادنا سا غلام ہوں تاکہ غلاموں کے صف میں میں بیٹھوں تاکہ غلاموں کے صف میں میں بیٹھوں بگزار کے بندے کمینم تو چھوڑ دے کہ میں ادنا سا غلام ہوں تاکہ غلاموں کی صف میں میں بیٹھوں گفت ان لوگوں نے کہا اللہ اللہ چے جائے سخنست اللہ اللہ تقرار کے ساتھ تعجب کے لئے ہے چے جائے سخنست کا سلیس ترجمہ کریں گے آپ نے کیا بات کی آپ نے اپنی شاد کے لائق بات نہیں کی یعنی چے جائے سخنست آپ کیا فرما رہے ہیں گفت اس نے کہا اللہ اللہ چے جائے سخنست اللہ اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں یعنی آپ کا مقام اوچا ہے آپ اپنے آپ کو کیا فرما رہے ہیں گفت اس نے کہا اللہ اللہ چے جائے سخنست اللہ اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں فرد گر بر سرو چشمے من نشینی نازد بکشم کے ناز نینی گر کا منہ اگر سر کا منہ سر چشم کا منہ آگ نشینی آپ بیٹھیں نازد بکشم آپ کا ناز میں اٹھاؤں گا آپ پر میں ناز کروں گا کہ ناز نینی نازنی کا مہنا نازک اندہ مراد ہے محبوب گر بر سرو چشمے من نشینی اگر میری آگ اور سر پر آپ بیٹھیں نازد بکشم کے ناز نینی تو آپ پر میں ناز اٹھاؤں گا کہ آپ محبوب ہیں اگر بر سرو چشمے من نشینی اگر میری آگ اور سر پر آپ بیٹھیں نازد بکشم تو آپ کا ناز میں اٹھاؤں گا کہ ناز نینی کہ آپ محبوب ہیں کہ آپ نازو کا نام ہے فل جملہ نشستم وَهَذْ هَرْ دَرِ سُخَنْ پَيْوَسْتَمْ فل جملہ کا مانا خلاص وے کلام آخر کار نشستم میں بیٹھا وَهَذْ هَرْ دَرِ سُخَنْ پَيْوَسْتَمْ اس کا لفظی مانا ہے ہر دروازے سے بات کو میں نے ملایا ہر رخ سے بات کو میں نے ملایا اور سلیس تجابہ کریں گے ہر طرح کی باتیں میں نے کہیں فل جملہ نشستم حاصل کلام یہ کہ میں بیٹھا وَهَذْ هَرْ دَرِ سُخَنْ پَيْوَسْتَمْ اور ہر جانب سے بات میں نے کی فل جملہ نشستم آخر کار میں بیٹھا وَهَذْ هَرْ دَرِ سُخَنْ پَيْوَسْتَمْ اور ہر طرف سے بات میں نے ملائی یعنی ہر طرف سے میں نے بات کی تا حدیثِ زلطِ یارہ درمیان آمد وَغُفْتَمْ تا کا منا یہاں تک ہے حدیث کا منا بات زلط کا منا لغزش یارہ یار کی جبان دوست تا حدیثِ زلطِ یارہ درمیان آمد یہاں تک کہ دوستوں کی لغزش کی بات درمیان میں آئی تا حدیثِ زلطِ یارہ درمیان آمد یہاں تک کہ دوستوں کی لغزش کی بات درمیان میں آئی وَغُفْتَمْ اور میں نے کہا قطع چہ جرم دین خداوندِ سابقُ الْإِنعام کہ بندہ در نظرِ خیش خار بھی دارت چہ کا منا کیا جرم کا منا خطا دید کا منا دیکھا خداوند کا منا آقا سابقُ الْإِنعام کا منا پہلے انعام دینے والا جو پہلے سے انعام دے کر آتا ہو بندہ کا منا غلام خیش کا منا اپنا خار کا منا ظلیل میدارت کا منا رکھتا ہے چہ جرم دین خداوندِ سابقُ الْإِنعام پہلے انعام کرنے والے آقا نے کیا جرم دیکھا کیا خطا دیکھی چہ جرم دین خداوندِ سابقُ الْإِنعام پہلے انعام کرنے والے آقا نے کیا خطا دیکھی کہ بندہ در نظرِ خیش خار مدارت کہ غلام کو اپنی نظر میں ظلیل رکھتا ہے چہ جرم دین خداوندِ سابقُ الْإِنعام پہلے سے انعام کرنے والے آقا نے کیا خطا دیکھی کہ بندہ در نظرِ خیش خار مدارت کہ غلام کو اپنی نظر میں ظلیل رکھتا ہے خداِ راست مسلم مزرگواری وہ حلم کہ جرم بیند و نا پر قرار مدارت خداِ راست خداِ تعالی ہی کے لیے ہے مسلم کا منع ثابت مزرگواری کا منع بڑائی حلم کا منع بردباری جرم کا منع خطا بیند دیکھتا ہے نان کا منع روٹی برقرار بیندارت برقرار رکھتا ہے خداِ راست مسلم مزرگواری و حلم اللہ تعالی ہی کے لیے بڑائی اور بردباری مسلم ہے خداِ راست مسلم مزرگواری و حلم اللہ تعالی ہی کے لیے بڑائی اور بردباری ثابت ہے کہ جرم بیند کہ وہ خطا دیکھتا ہے وہ نا برقرار بیندارت اور روٹی برقرار رکھتا ہے یعنی روزی بند نہیں کرتا خداِ راست مسلم مزرگواری و حلم اللہ تعالی ہی کے لیے بڑائی اور بردباری ثابت ہے کہ جرم بیند وہ نا برقرار بیندارت کہ خطا دیکھتا ہے اور روٹی برقرار رکھتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ آقا ہو کر کے اہلِ تصوف کی ایک حرکت کی بنا پر آپ نے ان کا وظیفہ بند کر دیا جب شیخ سادی علی رحمہ نے یہ نصیحت والی گفتگو فرمائی حاکم رائی سخن پسند دینا آم حاکم کو انصاف کرنے والے کو ایسو خن یہ بات پسند دینا آم پسند آئی حاکم رائی سخن پسند دینا آم حاکم کو یہ بات پسند آئی وہ اسباب معاش یارہ فرمود اسباب کا معنی ہے اسباب سامان ذریعہ معاش کا معنی گزر بسر گزر بسر یارہ یار کی جمعہ دوست فرمود فرمایا وہ اسباب معاش شیارہ فرمود اور دوستوں کے گزر بسر کا اسباب فرمایا یعنی دوستوں کے جو وظیفہ بد کر سکا تھا اس کو پھر دینے کو فرمایا حاکم رائی سخن پسند آم حاکم کو یہ بات پسند آئی وہ اسباب معاش یارہ فرمود اور دوستوں کے گزر بسر کا اسباب دینے کا حکم دیا تا باز بر قائدہ ماضی مہیا دارد تا یہاں تک کے باز کا منہ پھر بر کا منہ پر قائدہ ماضی گزرے ہوئے قائدہ گزرا ہوا دستور مہیا کا منہ تیار دارد رکھے تا باز بر قائدہ ماضی مہیا دارد یہاں تک کے پھر گزرے ہوئے دستور پر مقرر رکھا یعنی وزیوہ پھر مقرر رکھا تا باز بر قائدہ بازی مہیا دارد یہاں تک کے پھر گزرے ہوئے دستور پر مقرر رکھا وہ مونت ایام تاطیل وفا کنن مونت کا منا خرچ وظیفہ ایام یوم کی جمع دن تعطیل کا منا چھٹی وفا کا منا پورا ومونت ایام تعطیل وفا کنن اور موقوف والے دنوں کا خرچ پورا کیا یعنی جب سے بد کیا اب تک وہ سارا خرچ بھی ادا کر دیا ومونت ایام تعطیل وفا کنن اور موقوف والے زمانے کا خرچ بھی پورا کیا شکر نعمت بگفتم شیخ سادہ علیہ رامہ فرماتے ہیں احسان کا شکر میں نے ادا کیا بگفتم میں نے کہا یعنی میں نے ادا کیا شکر نعمت بگفتم احسان کا شکر میں نے ادا کیا وزمین خدمت ببوسیدب بوسیدن مزدر چوبنا ببوسیدب میں نے چوما وزمین خدمت ببوسیدب اور خدمت کی زمین میں نے چومی یعنی بادشاہوں کے سامنے جو سلام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس طرح میں نے سلام کیا یعنی تازیم کیا شکر نعمت بگفتم احسان کا شکر میں نے ادا کیا وزمین خدمت ببوسیدب اور خدمت کی زمین میں نے چومی وعذر جسارت بخاستم وگفتم عذر جسارت جسارت کا ہے دلیری بہادری وہ عذر جسارت اور دلیری کا عذر بخاستم میں نے چاہا یعنی ان کے لیے ہو سکتا ہے کچھ بات کڑوی بھی نکل گئی کہ آپ نے وظیفہ کیوں بند کیا تو اس کا شخصہ دیل رحمہ نے عذر بھی طلب کیا وہ عذر جسارت بخاستم اور دلیری کا عذر میں نے چاہا وگفتم اور میں نے کہا وعذر جسارت بخاستم اور دلیری کا عذر میں نے چاہا وگفتم اور میں نے کہا قطعا چوکا با قبل اے حاجت شد از دیارے بعید رود خلق بدید بدیدارش از بسے فرد فرسند چوکا با قبل اے حاجت شد از دیارے بعید رود خلق بدیدارش از بسے فرسند چوکا منا جب قابہ قبل اے حاجت شد ضرورت کا قبلہ ہوا از دیارے بعید بعید کا منا دور دیار کا منا ملک دور دراز ملکوں سے رود جاتی ہیں خلق با دیدارش خلق مخلوق با دیدارش اس کی دیدار کیلئے از بسے فرسند بسے کا نا بہت فرسند کا منا مل بہت ملو سے چوکا با قبل اے حاجت شد جب قابت اللہ ضرورت کا قبلہ ہوا از دیارے بعید رود خلق با دیدارش از بسے فرسند تو دور دراز ملکوں سے مخلوق اس کی دیدار کے لیے بہت سے میلو سے جاتی ہے چوکا با قبل اے حاجت شد جب قابت ضرورت کا قبلہ ہوا از دیارے بعید رود خلق با دیدارش از بسے فرسند تو دور دراز ملکوں سے مخلوق اس کی دیدار کے لیے بہت سے میلو سے جاتی ہے ترہ تحمل امثال مان بباید کر کہ ہیچ کس نزند بر درخت بیبر بر سند ترہ تجھ کو تحمل کا منا برداش امثال مان ہم جیسے لوگ بباید کر کرنا چاہیے ہیچ کس کوئی شخص نزند نہیں مارتا بر درخت بیبر بر какая منا پھل بیبر بے پھل بر درخت بیبر بے پھل درخت پھر سند پتھر ترہ تحمل امثال ماں بباید کر تجھ کو ہم جیسوں کی باتیں برداشت کرنی چاہیے ترہ تحمل امثال ماں بباید کر تجھ کو ہم جیسوں کی باتیں برداشت کرنی چاہیے کہ ہیچ کس نظرد بردرخت بیبر سنگ کہ کوئی شخص بے پھل درخت پر پتھر نہیں مارتا کہ ہیچ کس نظرد بردرخت بیبر سنگ کہ کوئی شخص بے پھل درخت پر پتھر نہیں مارتا ترہا تحمل امثال ماں ببائد کر تجھ کو ہمجیسوں کی باتیں برداشت کرنی چاہیے کہ ہیچ کس نظرد بردرخت بیبر سنگ کہ کوئی شخص بے پھل درخت پر پتھر نہیں مارتا